جی اسلام علیکم ڈیلی ممتاز ڈیچل سے میں اسکر چودری اور جس طرح دو دن قبل کنٹینر کی اوپر وزریالہ خیبر پختل خان نے کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے آج ایوان بالا میں بھی کچھ ایسا ہی ماحول بنائے میرے ساتھ سینیٹر ناصر بارٹے ان سے پوچھیں گے کہ یہ سیاسی ماحول جا کس جانب جا رہا ہے اسلام علیکم صاحب دیکھیں جس طرح ہم تو چاہتے ہیں کہ ماحول ٹھیک چلے لیکن عرصہ جو جلسے میں آہ گنڈاپور نے جو مطلب بتمیزی کی انتعا کر دی اس کو تو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے گالیاں دی عورتوں کو وہ گالیاں دے رہے اور وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے آج آہ سینیٹ میں یہ بات ہوئی تو ہم نے یہ کہا کہ اس کو چاہیے معافی مانگے اور اپنے جو الفاظ ہیں یہ وہ سوچ کے کہ لیڈیز کے بارے میں بات کرتا ہے اس طرح ہم اگر باتیں شروع کر دیں تو پھر ہم یہ بات کہاں تک جاتی ہے یہ اس کو کبھی نہیں کرنا چاہیے اور اس نے یہ کہا کہ میں جیل سے جا کے عمران کو پندر دن میں چھوڑا کے لے ہوں گا تو وہ کس کو للکا رہا ہے تو ایسے بندے کو پتہ نہیں وزیراعلا کیسے بنا دیا گیا تو میرا تو یہی خیال ہے کہ ہم اکول مائنڈ بھی ہو جائیں لیکن ان کی یہ زبان بیسیکلی عمران خان کی زبان ہے وہ یہی استعمال کرتا تھا انہوں نے ہمیشہ اس طرح کا محل رکھا ہے عمران خان نے کہ باپ بیٹے میں تمیز ختم ہوگی جلسے کی اجازت ان کو ملی تو انہوں نے کیا کیا تو اس طرح کا محل نہیں ہونا چاہیے اور جو کچھ عمران اور اس کے کرندے یہ جو گھڑا پور کر رہے ہیں بیسیکلی وہ عمران کے سارے راستے بند کر رہے ہیں کہ نو مئی ہوا اور سوہ انہوں نے پولیس والے ایس ایس پی صاحب تھے ان کو بھی زخمی کیا باقی پولیس والے بھی زخمی ہوئے حالانکہ ان کو راستہ دے دیا گیا تھا کہ آپ جائیں لیکن ان کا کلچر ہی ایسا ہے تو میرا خیال ہے اس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کس طرح کوئی وزریعال ایک کے پی کے کا بنا دیا جو پتھانوں کا یہ کلچر نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے میں بارات لے کے ہوں گا تو یہ چیزیں کہاں تک لے گئی آئیں گے کہ ہم کہاں تک صبر کریں گے ورنہ ہم اس کو ڈبل جواب دیں گے لیکن سر کیا پارلیمان کا ایک رکن سے جو آج گفتگو ایک خاتون نے مرخصوص کی ہے یہ امید کی جا سکتی ہے اس طرح کی گفتگو تو آپ کو بتایا ہے کہ یہ عمران کخان کا کلچر ہے اس نے یہ اب ان کو اپریشیٹ بھی کرے گا اس اس لیڈیز کو سینیٹر کو جو اس نے گالیاں دی ہیں اندر جو سیشن میں ہوا ہے تین دن پہلے گالیاں دی آج پھر دی وہ کبھی نہیں صدرے گئے ان کا کام بھی یہی ہے نو مئی کا جو واقعہ ان اگر ان کو صدا مل جاتی ان کو سمجھ جاتی وہ بھی یہ عام نہیں کرتے تو عمران خان کا ایک ہی جنڈہ ہے کہ اللہ نہ کرے میں نہیں تو پاکستان بھی